بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو افض و امان میں رکھے اور صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے آج جو ہم پڑھیں گے وہ آج کا چیپٹر بہت اہم ہے آج کا سبق بھی اہم ہے کیونکہ آج ہم ایک نئی چیز شروع کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے پچھلی کلاسوں میں نہیں کی باقی مضامین خطوط اور درخواستیں وہ آپ نے پچھلی کلاسوں میں سکھ سیون میں کر لیے لیکن جو چیز اب آپ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اشار کی تشریح آپ نے سیون میں یہ سیکھا کہ نظم سے نصر بنانا اشار ہوتے تھے اس کی نصر بنانا اس کو سیدھے الفاظ میں لکھنا اب وہ چیز اس سے ہم آگے بڑھ کے ایک قدم آگے بڑھ کے ہم جا رہے ہیں اشار کی تشریح کے اندر دیکھیں نظم کی نصر بنانا اور پھر نظم کی تشریح کرنا یہ دو مختلف چیز ہیں پچھلے سال ہمیں یہ تجربہ ہوا کہ بچوں کی عادت بنی ہوئی تھی اشار کی نصر بنانا تو وہ جب ان کو کہا جاتا تھا اشار کی تشریح کریں تو وہ اسی جو اشار کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہوتے تھے وہ ان کو سیدھے طریقے سے لکھ دیتے تھے اب آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا آپ نے سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے تشریح کے اندر وہ بات کو کھولنا ہوتا ہے اس بات کی وضاحت کرنی ہوتی ہے بھلے وہ آپ اپنے الفاظ میں کر دیں شاعر نے جو الفاظ استعمال کی ہیں اپنے شعر کے اندر وہ شعر کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ چاہے آپ نہ ذکر کریں لیکن اس شاعر کا جو مقصد ہے اس کا شعر کا جو مفہوم ہے وہ آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں تشریح ایک شعر کی تشریح کم از کم آپ نے چھے سے سات لائن ہے ویسے تو پانچ لائنیں بھی کافی ہیں لیکن آپ نے کوشی کرنی ہے کہ ایک شعر کی تشریح جو آپ نے کرنی ہے وہ کم از کم چھے سے سات لائنے ہوں اور تشریح کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس شعر کو غور سے پڑھیں اور شاعر کا مقصد سمجھیں کہ شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے جب آپ مقصد سمجھ جائیں گے پھر آپ تشریح اوپر عنوان لکھیں گے تشریح پھر لکھنا شروع کریں گے کہ شاعر اس شعر کے اندر کہتا ہے جو کہتا ہے اگر مزاہیہ انداز میں کہہ رہا ہے تو آپ کہیں مزاہیہ انداز میں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے اگر وہ مزاہیہ انداز نہیں ہے جیسے یہ ہے تو آپ کہیں کہ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے نمونے کے طور پر میں نے ایک بند کی تشریح لکھی ہے وہ شروع کرنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں جو یہ میں نے لکھے ہیں نظم کی اقسام یہ بالکل مختصر ہے مختصر زیادہ تفصیل نہیں کریں گے یہ چار چیزیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں نظم کے اندر سب سے پہلے شعر ہوتا ہے دو مصرے مل جائیں دو لائنیں جیسے یہ ایک مصرہ دوسرا مصرہ تیسرا مصرہ چوتھا مصرہ دو مصرے مل جائیں تو پھر وہ بنتا ہے شعر دو مصرے ہوں تو شعر چار مصرے ہوں جیسے یہ چار مصرے لکھے ہوں ایک دو تین چار چار مصرے ہوں تو پھر وہ بنتا ہے ربائی ربائی روبو سے ہے روبو کا منع ہوتا ہے چار اربع روبو یہ آپ نے پڑھا ہوگا عربی کے اندر اور مخمص خمس ہے خمس ستن پانچ پانچ مصرے ہوں تو وہ ہوتا ہے شائری کی قسم نظم کی قسم میں سے مخمص کے اس کے اندر پانچ مصرے جیسے ہماری یہ حمد ہے تو اس کے اندر پانچ مصرے یہاں چار لکھے ہوں ہیں چوتھا مصرہ کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ وہ ہر بند کے ساتھ آ رہا ہے میرا خدا ہے میرے ساتھ وہ یہاں آ جائے گا تو یہ پانچ بن جائیں گے اور چوتھے نمبر پہ ہے مسدس مسدس سدس سے ہے اگر وہ نظم جس کے اندر چھے مصرے ہوں وہ مسدس ہوا کرتی ہے تو یہ چار قسمیں ہیں آپ نے ان کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے شیر دو مصرے روبائی چار مصرے اور مخمص پانچ مصرے ہوں مسدس چھے مصرے ہوں تو وہ مسدس کہلاتا ہے جیسے ایک مشہور کتاب بھی ہے مسدس حالی خاجہ حلطہ حسین حالی کی کتاب اس کے اندر یہ ہے کہ چھے مصروں کی ہے تو اسے مسدس اس کا نام رکھ دیا گیا باقی تشریح کے اندر یہی ہے کہ آپ نے اس کا مفہوم سمجھنا ہے شائر کا مقصد سمجھنا ہے اور ان کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے تشریح کے اندر بات کو کھولنا ہوتا ہے اس کی وضاحت کرنی ہوتی ہے نمونے کے طور پر میں نے بند نمبر ایک کی تشریح ہم نے اس کو غور سے پڑا پھر اس کو یہاں پہ لکھ دیا کہ اس بند میں شائر اللہ تعالی کی ذات پر مکمل بھروسے کا اظہار کرتا ہے شائر کہتا ہے کہ میں ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں صبح کا وقت ہو جیسے یہاں ہوا صبح کا وقت ہو یا دن کا وقت شام ہو یا رات کا وقت غرض ہر وقت اپنے معاملات کو اللہ تعالی پر چھوڑ دیتا ہوں یعنی اپنے معاملات اللہ کی سپرد کر دیتا ہوں شائر کہتا ہے میں دن کے اجالے میں کسی سے نہیں ڈرتا رات کے اندھیرے میں بھی مجھے کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی خطرہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالی ہر وقت اور ہر جگہ میرے ساتھ ہے وہ مجھے ہمیشہ دیکھ اور سن رہا ہوتا ہے تو یہی چیز ہے کہ آپ نے غور سے پڑھنا ہے پھر اپنے الفاظ میں اس کو لکھنا ہے نصر نہیں بنانا ہے جیسے عموماً بچے کرتے ہیں وہی الفاظ ذکر کر دیتے ہیں ایسے نہیں کرنا اپنے الفاظ میں آپ نے لکھنا ہے اور چیز جو آپ نے خیال کرنی ہے کہ جملہ جب مکمل ہو جائے تو پورا آپ نے یہ ختمہ پورا لگانا ہے بچوں کی عادت بنی ہوتی ہے وہ انگلیش میں جب فلسٹاب لگاتے ہیں تو ایسے ٹک لگا دیتے ہیں جیسے یہ ایک لگاؤ ٹک تو یہاں اردو میں بھی وہ ایسا کرتے ہیں یہ بہت بڑی غلطی آپ نے پورا ختمہ لگانا ہے جیسے میت کے اندر مائنس کا نشان ہوتا ہے بالکل ایسے لگانا ہے پورا ٹک نہیں لگانا اس چیز کا خیال رکھنا اور لائن ختم ہو رہی ہو تو دیکھنا ہے کہ وہی لفظ پورا آ رہا ہے یہاں پہ یا نہیں جیسے بھرو ادھر آ جائے اور سے آپ ادھر لکھ دیں ایسا نہ کریں یہ بھی بڑی غلطی ہے لفظ پورا لکھیں اگر پورا نہیں آ رہا تو اس کو چھوڑ دیں اور دوسری لائن میں لکھیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بند نمبر ایک کی تشریح کو غور سے دیکھنا ہے اور آگے آ رہا ہے بند نمبر دو کے اندر تخلیقی صلاحیتیں بھی پیدا ہونا شروع ہو جائیں اب آپ بڑی کلاسوں میں آ گئے ہیں اب وہ نہیں ہے کہ سر آپ کو گوڑ پہ لکھ دیں آپ وہی چھاپا اپنی نوٹ بک پہ چھاپ دیں ایسا آپ بالکل نہ کریں بلکہ اپنے الفاظ میں آپ لکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ